بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مسیس رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رزا جی پولٹری آج جو میں ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں وہ برڈز میں خارش کا ایشو ہے کہ خارش کتنے قسم کی ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا یہ سارے چیزیں آج میں ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور یہ جو خارش کا ایشو ہوتا ہے وہ برڈز میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے ایک خارش پرندوں میں جو ہوا ہے وہ مائٹس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے مائٹس یعنی پسو اور جون وغیرہ سے جو خارش ہوتی ہے یہ بھی مطلب پرندوں میں ہو جاتی ہے لیکن یہ اس سے پرندے بہت زیادہ ایریٹیٹ نہیں ہوتے اچھا سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ بیکٹریل انفیکشن سے ہوتی ہے اور یہ خارش جو ہے بہت ٹیزنگ ہوتی ہے برڈز کو بڑا ان ایزی فیل کرتے ہیں برڈز اس میں اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اس میں کیس ہو جاتا ہے اور تھرڈ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ برڈز کی پروپر ویکسینیشن نہیں ہوتی ان کے جو گیجز ہوتے ہیں وہ پروپر طریقے سے صاف نہیں ہوتے ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے مائٹس کی وجہ سے جو پروپر کریٹ ہوتی ہے جو خارش ہو جاتی ہے برڈز میں تو اس میں آپ کیا کریں اپنی کیجز کی بہت اچھی طریقے سے صفائی کریں کلینٹ کلر جو ہے پوڈر جو ہوتا ہے وہ انسیکٹ سوارا کو مارنے والا وہ آپ ڈالیں اپنی کیجز میں اور پائری ویکس کا سفری کریں جس سے جرم سوارا جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جو پرندوں میں جو جویں ہو جاتی ہیں یا جو مطلب کیوڑے مکوڑے مطلب جو جاتے ہیں اسے یہ پروپر طریقے سے نیٹ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو بیکٹریل انفیکشن میں آپ کو جو یوز کرنی ہے وہ دوا میں آپ کو بتاتی ہوں اس خارش میں کون سی دوا آپ کو یوز کرنی ہے جو بہت بینیفیشل ہے اگر آپ کو بیکٹریل انفیکشن آپ کے برس کو ہو گیا ہے تو آپ یہ خارش سیرپ یوز کریں یہ عظیم برادرز کا ہے جو ایک جانب پہچانے نام ہے اور بہت خود فائدے مند سیرپ ہے یہ یہ جو دوای ہے یہ آپ کے برس میں ہر طرح کی خارش میں بہت بینیفیشل ہے اور ایزی ٹو یوز ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت زیادہ کاؤسلی نہیں ہے انڈر ہنڈریڈ آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی کسی بھی میڈیکل سٹور سے اویل ہو جائے گی تو اس کو آپ پرچیز کریں اپنے برس میں یوز کریں اور اپنے برس کو اچھا کریں تو آپ اپنے برس کو کس طرح سے پلانی ہے ایک لٹر پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے ڈیزولف کرنا ہے پانی اور اپنے تمام برس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے پانی تو انشاءاللہ آپ کے برس میں اگر کوئی پرابلم ہوں گی خارش کی تو وہ ختم ہو جائے گی جو بیکٹریزر انفیکشنز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ اپنے کیجز کی صفائی وغیرہ کر کے رکھیں تو پھر مائٹس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جو برس میں خارش وغیرہ کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب مجھے اجازت دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ